چیف جسٹس برہم نمائندہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی چیک باؤنس ہونے پر چیف جسٹس کا سیکریٹری فائنانس کو پیش ہونے کا حکم نئی حکومت کو صاف بتا دیں کچھ بھی ہو جائے منصوبہ مکمل ہوگا چیف جسٹس تمات 30 اگست تک ملتوی اورنس ٹرین بے یارو مددگار تعمیراتی کام بند ٹھیکہ داروں نے ڈیرہ گجران ڈیپو اور سٹیبلنگ یارڈ پر تعمیراتی کام روک دیا زیٹ کے بی کمپنی کی جانب سے تنخواہوں کی آدم آدائی گی انجینئرز اور عملے کا کام کرنے سے انکار چائنیز کمپنی سری آر نورینکو نے ٹیسٹ رن کے لیے تین ماہ مانگ دیئے خالی ٹرین تین ماہ تک پٹڑی پر چلائی جائے گی سلطان جو چاہتا کرتا رہا ہر معاملے میں اختیارات کا ناجائز استعمال نظر آ رہا ہے شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنجاب سوسائٹی کو فنڈز کس قانون کے تحت دیئے پی کے ایل آئی پروجیکٹ کی ایکنک سے منظوری نہیں لی عربوں روپے کی بندر بانٹ کی گئی چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس کا پی کے ایل آئی کے سربراہ کا نام تجویز کرنے کا حکم خیبر پختونخواہ میں قانون دیکھا یہاں کوئی قانون نہیں جسٹس اجازالحسن کے ریمارکس آشیانہ اقبال سکینڈل میں فواد حسن فواد کا اہم انکشاف شہباز شریف نے تارک بادوا کو آشیانہ اقبال کے ٹھیکے سے متعلق انکوائری کی ہدایات کی فواد حسن فواد کا نیاب انکوائری میں بیان گورنر سٹیٹ بینک سابق ایم ڈی انجنئرنگ سروسز قرامت اللہ چودری نے بیان ریکارڈ کرا دیا رائیون میں موٹسائیکلوں میں تصادم دو بچوں سمیت تین افراد جام بہاک حادثات جیا بگا روڈ پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا جام بہاک کا افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جنہ ہسپتال میں ایمرجنسی کے باہر قاتون کی ڈلیوری کا معاملات شنگی امرسدو کی رہائشی بائش سالہ بشیرہ بی بی جنہ ہسپتال میں ریجسٹر نہیں تھی متاثرہ قاتون ہسپتال میں قابند کا انتظار کرتی رہی قابند کے آنے پر ایمرجنسی سلپ بنوائی اسی اثنان میں بچے کی ڈلیوری ہو گئی تحقیقاتی کمیٹی نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیاں کا کوئک ایکشن یونین کانسل تین تالیس میں آلائشوں کی نشاندہی پر عملے کی دوڑیں علاقے سے آلائشوں اور گندگی کے دھیر ختم کر دیئے اہلِ علاقہ نے صفائی ہونے پر لاہور نیوز زندہ باد کے نعرے لگا دیئے اور روتے ہو ایک جزیرہ جان کو فراس تم دیکھو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے اردو شاعری میں منفرد مقام پیدا کیا الفاظ ایسے کہ آج بھی کانوں میں رس گھول دیں عدب کی دنیا کا ایک عظیم شاعر احمد فراس کو بچھلے دس برس بھی گئے